اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلیکم ٹو مائی چینل ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت ساری دعا ہے آپ کے لئے آپ کی فیملیز کے لئے کے پروردگار آپ کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اور آباد رہے ہیں ایک اور نیو ویڈیو آپ کے ساتھ لائی ہوں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے میرے چینل کا حصہ بن سکتے ہیں آج کی تاریخ میں ہوئی بڑی بڑی باتیں ہیں یعنی کہ آج جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر زہیر عرف چساوا عام جو ہے نا ان کی جو کاروائی ہیں نا اس نے آگے بڑی اور جو ان کے فرنٹ پر رہتی ان کی سیونیرہ باجی انہوں نے بہت ساری آج چینل کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کانونی کاروائی شروع کی ہے بہت ساری دھمگیاں دی گئی ہیں کچھ کو چینل ہٹانے کا کچھ یا कرنے کا کچھ کو وہ کرنے کا جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اچھا سوال یہ ہے کہ انہیں غصہ کس چیز کا دیکھے لوگ تو آہ سوچتے ہمارا فیم ہوگا ہمارا نام بنے گا لوگ آہ ہمارے جو اپنے چینلوں پر ہمارا نام لیں گے تو ان کو کس چیز کا غصہ اینھے چ Jesús کا غصہ آتا ہے کہ ان کا نام جو ہے نا کو ہم اپنے چینل پر لیتے ہیں یا ان کی تصویر ہم لگاتے ہیں تو ان کو کس چیز سے غصہ آتا تو دیکھیں جس کے انسان کے دل میں چور ہوتا ہے اور جسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا بڑے کارنامے کچھ اچھے نہیں کیے اور عوام جو ہے نا مجھے اچھے نام سے یاد نہیں کرتی اسی وجہ سے انہیں غصہ آتا ہوں پھر وہ اس قسم کی کاروائیاں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ تھریٹ کرتے منع کرتے ہیں اور یہ ساری کاروائیاں آج کیا ہوا پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ لہور کے لیے نکل گئی ہے اور دعا کو لے کر کراچی آیا جائے گا کیونکہ خود تو انہوں نے آنا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے انہیں تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ بھئی اگر عدالت گلا رہی ہے اور کوئی حکم ہے ان کا میڈیکل کروانے اور آپ اتنے جو وسوق سے باتیں کر رہے تھے کہ ہاں جی ہماری جو یہ دعا ہے یہ اتنے سال کی اتنے سال کی ہے تو پیش کر دیں آپ کیوں چھپ رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے چھپانے کی آئیے اور پیش کیجئے مگر نہیں جی انہوں نے ڈینر کرتے بھی دکھا دیا لائف سیشن دکھا دیا ہر چیز کر لی مگر بچی کو پیش نہیں کر اس لئے پولیس جو ہے وہ آج لاہور کے لیے نکلی ہے اور اس میں مجھ سے کچھ سوال کر رہے تھے کہ کیا زہیر بھی ساتھ آئے گا اور کیا ان کے فیملی کے کوئی پیمبرز بھی ہیں جو دعا کے ساتھ آئے گا دعا کو کیلے لائے جائے گا تو اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی جائیں گے دیکھیں کہ دعا کے اوپر بھی ہے کہ اگر زہیر ساتھ آئے تو ان کو بھی ساتھ لے کر آئے جائے گا یا صرف دعا کے لیے آئے گی ابھی اس کے بارے میں کوئی تصدیقی بات نہیں آئی ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا نے آنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ زہیر کے بغیر نہیں آئیں گے تو یہ ساری فیک باتیں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ابھی صرف جو پولیس کی ایک چھوٹی سی ٹیم ہے وہ گئی ہے اور دعا کو لے کر کراچی آنا ہے اور اس کا میڈیکل کروانا ہے کل کا دن بہت اہم ہونے والا ہے کل دعا کو آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا میڈیکل بورٹ جو ہے وہاں پر میڈیکل کی جتنے بھی چیزیں اسے گزارا جائے گا اس کا میڈیکل ہوگا یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو واضح کرتی چلوں کہ ریسنلی جو ابھی دو دن پہلے ایک انٹرویو کیا گیا اس کی اندر دعا زہرہ سے جو باتیں کہلوائی گئی اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ دعا نے اپنی جو عمر بتائی ہے نا وہ پہلے دن سے کبھی سترہ کبھی اٹھارہ کبھی سولہ کبھی سترہ کبھی اٹھارہ اوپر نہیں چولی یعنی کہ دعا کو خود نہیں پتا کہ وہ کتے سال کی ہے ابھی مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں اپنی عمر بتا دوں گی کوئی مجھ سے میری کوئی بھی چیز پوچھے گا میں فورا جواب دے دوں گی کیونکہ مجھے یاد ہے مگر جو انسان چھپا رہا ہوتا ہے جو کسی اور کے زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ گول مولی بات کرتا ہے جیسے بہت سارے چیزیں ہیں جو منظر عام پر آنا باقی ہیں اور انشاءاللہ ہوف ہے کہ کل کا دن مہدی قاسمی صاحب کے لئے بڑا دن ہوگا اور یہ جو جنگ ہے جو یہ ماں باپ کی جنگ ہے جو عزت دار لوگوں کی جنگ ہے جس میں اس چیز کو کنڈیم کیا جانا ضروری ہے کہ بچوں کی اس طرح سے شادیاں ان کو اگر یہ رغمال بنا کر اس پر کوئی ڈبل بات ہی نہیں ہے کہ بچیوں کو ٹریک کیا جاتا ہے اور ان کو لے کر جائے جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یہ آپ اور مجھے ادھر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہر انسان جانتا ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تو ایک بہت اچھے اقدام ہے انشاءاللہ میڈیکل ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ بچی کتنے سال کیے اس کے بعد زہیر کے ساتھ جو ہونا ہے وہ پھر جو ہے ان یوٹیوبر آنٹی جو کہ ہمیں منع کر رہی ہیں کہ ہم ان کا نام اپنے چینلز پڑھنا لیں تو ان کو بھی نظر آ جائے گا پھر ہم دیکھیں گے جی کہ کون انٹرویو لیتا ہے اور کون انٹرویو دیتا ہے پھر تو بلے بلے ہو جائے گی پورے پاکستان میں ان کی تو اب بس دیکھئے جیت کا آغاز انشاءاللہ دعاوں بھی ضرور یاد رکھیے گا مہدی کاظمی صاحب کو پاکستان کی بچیوں کو جہاں جہاں بھی اللہ پاک سب کی عزت چاند مال کی فاضد کرے اور ان جیسے کرمنل مائنڈ لوگوں کو ان جیسے دوغلے اور غلط لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے اور ان کو بے نقاب کرے تاکہ ہمارے پاکستان کی اور بچیوں کی عزت محفوظ رہو کوئی بھی ایسی عرکت نہ کرسے گے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ